شگر کو کنٹرول کرنے کا کوئی علاج بتا دیں میرے مہترم بھائی اور بہنوں شگر کا بہترین علاج ایک تو میرا پورا پروگرام ہے شگر کی ہوتی ہے جس میں میں نے بتایا کہ مٹی کے برتن استعمال کرو سرسوں کا تیل استعمال کرو چینی کی جگہ گھڑو لو پتھر والا نمک لو آٹا پتھر کی چکی کا پساوہ لو اور پانی کو چھان کے آٹھ سے دس گھنٹے مٹی کے برتن میں رکھیں وہ پانی جو ہے وہ استعمال کرو دوسرے نمبر پہ صبح کا کھانا ساٹھ فیصد کھاؤ دوپیر کا کھانا تیس فیصد کھاؤ شام کا کھانا مغرب سے آدھا گھنڈہ پہلے دس فیصد کھاؤ کھانا کھانے سے آدھا گھنڈہ پہلے پانی پیو ڈیڑھ گھنڈے بعد پانی پیو ایک لکمے کو بتیس بار جباؤ اور کوشش کرو کہ اپنے داند روزانہ کیلے پانچوں ٹائم اسوا کرو دو ٹائم کیلے کے ساتھ دان ساپ کرو دو انچ کا ٹکڑا کیلے کا لو اس کو میچ کرو پیسٹ بناو برش کی اوپر لگاؤ اسے دان ساپ کرو اور رات کو ایک بڑا چمچ سرسوں کا تیل لو اپنی ناف میں ایک کترہ ڈالو بسم اللہ پڑھو صورت فاتح پڑھو اس کو آہستہ 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 آہلاتے جاؤ پھر ایک کترہ ڈالو پھر آہلاتے جاؤ پھر ایک کترہ ڈالو اس کو آہستہ آہلاتے جاؤ کرو ہاتھوں پہ کرو اور پیروں پہ کرو اس کے ساتھ میرے محترم بھائیو پانچ دوائیاں ہیں پانچ دوائیاں نوے دن کے لیے کہتا ہوں کہ اس کو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اپنا HBA1C آج ٹیسٹ اپنا کرا لو اور اس کے نوے دن بعد یہ دوائیاں جو ہیں یہ استعمال کرو میرے محترم بھائیو بہت سارے لوگ بات میں کچھ بتا رہا ہوتا ہوں وہ اپنی دوائی پیش کر رہے ہوتے ہیں میرا ان کے ساتھ کوئی لینہ دینا نہیں ہے بہت سارے لوگوں نے میری ویڈیو کے اوپر کوئی مرنگا بیچ رہا ہے کوئی شگر کی دوائی بیچ رہا کوئی اپنے تیل بیچ رہا کوئی اپنے کیپسول بیچ رہا کوئی اپنے کشتے بیچ رہا ہے واللہ یہ سارے فیک ہیں میں تو لوگوں کو یہ چاہتا ہوں کہ سنت کے مطابق خود اپنا علاج کرو میرا کسی کے ساتھ کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ میں ایک ویڈیو میں میں نے کہا اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں یہ دوائی تین میلے استعمال کرو اس نے اس کے ساتھ اپنی وہ شگر کی اور کی اپنے کیپسول بیج رہا ہے اور وہ میرے آدموں نے شگر کیڑے وہ سارے ایڈیٹنگ ہیں سب فیک ہیں اللہ کے واسطے ہیں چیزوں سے بچو جو چیزیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں اس کو استعمال کرو کلبنجی میتی دانا میرے محترم بھائیوں پانچ گلاس پانی لو ایک بڑا چمچ کلبنجی کا ایک بڑا چمچ میتی دانے کا ایک چمچ اس میں مرنگا پاورڈر ایک چمچ گندم اور ایک چمچ اس میں سابت جو یہ ڈال کے دو بڑے لیمن نے چھوڑو اس کو اتنا پکو اتنا پکو کہ پانچ گلاس پانی ساڑھے چال گلاس لے جیں اس کو مٹی کے کورے جگ میں ڈال دو اس میں میرے محترم بھائیوں پانچ پتے سبس دنیے کے پانچ پتے پدینے کے ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا بہت سارے لوگوں نے بتایا ڈاکٹر صاحب یہ کلبنجی میدانے کا پانی پیتے ہیں تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ سیکھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ یہ کلبنجی میدانے کا پانی پیتے ہیں تو بلڈ پیشر بڑھ جاتا ہے میرے محترم بھائیوں جب یہ چیزیں جس میں سبس دنیاں ہیں پدینہ ہیں ادرک ہیں اور کھیرہ ہیں جب یہ چیزیں ڈال دی جاتی ہیں تو نہ پیٹ خراب ہوتا ہے بلکہ وہ پہلے سے اور کئی گناہ زیادہ بہترین ہو جاتا ہے تو یہ پانی ڈیڑھ گلاس صبح ڈیڑھ دپہ ڈیڑھ شام سردیاں ہیں تو بہت سارے لوگ پوچھتے کہ اس کو تھنڈا ہی پینا ہے میرے مطرم بھائی اس کو ہلکا سا گرم کر کے اس کو چھان کے ہلکا سا گرم کر کے اس میں زیتون کا تیل اور شہد بھی ملا کے آپ یہ بھی پی سکتے ہیں یہ ایک دوائی ہے ادرک لیسن پدینہ اناردانہ برابر مقدار میں چاروں چیزیں ایکل پوانٹی میں سبز مرچ اور کالی مرچ رگڑ کے چٹنی منا لیں ہر کھانے کے ساتھ ایک بڑا چمچ صبح بھی دپہر بھی شام بھی تین ٹائم ہر نوالے کے ساتھ ذرا ذرا چٹنی لگائیں اور یہ چٹنی تینوں ٹائم استعمال کریں کھانا کھانے سے پندرہ منٹ پہلے اور کھانا پانی پینے کے پندرہ منٹ بعد میرے مطرم بھائیو سلاد لیں گاجر مولی شلجم یہ آپ سلاد لے لیں اس میں آپ کچھ سبزیوں کے ساتھ کچھ پھل بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے انار ہے انگور ہے پپیتہ ہے کجور ہے جیسے کیلہ ہے امروت ہے سیب ہے یہ ایک کٹوری جب آپ اتنے رنگ کے پھل اور سبزیاں کھانے سے پہلے آپ کی آنکھیں دیکھیں گی تو آپ کا برین اتنے کلر کی سیکریشنز بنائے گا یہ آپ کے کھانے کا سٹارٹر ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب آپ کھانا کھانے کے لئے کسی بڑے اچھے ہٹل میں جاتی ہیں تو وہ کھانے سے پہلے آپ کو کچھ نہ کچھ سلاد کے طور پر پیش کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کے آپ کے موں میں زیادہ سے زیادہ پانی آئے وہ جو پانی ہے وہ ایکچول میں اس کھانے کو ڈائجیسٹ کرنے کی سیکریشن ہے تو یہ سلاد آپ کھانے سے پندرہ منٹ پہلے کھائیں اور اس کے ساتھ چوتھے نمبر پہ جو کا دلیہ لیں اور پانچمی اور آخری بات رات کو گائے کا ایک گلاس دودھ لیں آدھی چائے کی چمچ حلدی آدھی چائے کی چمچ دارچنی آدھی چائے کی چمچ سونک دو سبزلہ چین اور دو لونگ اس کو اتنا پکائیں اتنا پکائیں کہ ایک گلاس دودھ پونا رہ جائیں اگر ہو سکے تو اس دودھ میں ایک چھٹکی زافران کی ڈال دیں یہ دودھ رات کو سونے سے پہلے پیئیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ دودھ پی کے گبرہت ہوتی ہے تو آپ لوگ کیا کرو سو گرام حلدی سو گرام دارچنی سو گرام سونک اس کو گرائنڈ کر لو پہلے پندرہ دن آپ صرف آدھی چائے کی چمچ ڈالو ایک گلاس دودھ میں صرف آدھی چائے کی چمچ ڈالو پندرہ دن گزرنے کے بعد اس کو پونا چائے کا چمچ کر لو پھر پندرہ دن گزرنے کے بعد اس کو پورا چائے کا چمچ کر لو دیرے دیرے اس کی قوانٹیٹی بڑھاؤ گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ شگر کا علاج ہے نوے دن کلمنجی میدانے کا پانی سلات ادرک لیسن پودینے ناردانے کی چٹنی جوہ کا دلیا اور رات کو حلدی دارچنی سونگ والا دودھ نوے دن تک میرے محترم بھائیو یہ پیو اپنا ایچ بی اے ون سی آج ٹیسٹ کراؤ اور نوے دن کے بعد کراؤ آپ کو خود پتہ چل جائے گا اس سے کتنا فرق